بہت شکریہ ڈنار حباس صاحب کا میں اپنے محضر مہمار صدر محفل جناب حجتلستان والمسلمین قائد ملت جعفریہ ہند دائی وحیدت جناب حجتلستان والمسلمین آنڈیا سید پر جواد نوکی صاحب کی خدمت میں گزاریش کرنے سے پہلے خداوات دن سے پہلے ٹھومس کارلائل کا ایک پیغام اور اس کا رخت نظر امام حسین کی سلسل میں آپ کی حضور پر پیش کرتا چاہتا ہے ٹھومس کارلائل میں اپنی کتاب ہیروز ان ہیروز بورشپ میں امام حسین کی سلسلے میں اپنا نظریہ اس طرح پیش کیا ہے کہ کربلا کے علمیت سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین اور آپ کے ساتھ نے اس کی آتھا ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں نے جو امام حسین علیہ السلام اور عاشقان اور چانے والے نے جو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے نظریات اپنے افکار اور اپنی معارفت اور اپنا عشق کا اظہار کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ گویا حق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے دین کے متقل دی تھے وہ بھی مجبور ہوئے آپ کے یہ حقاریت کا اعلان کرنے ہیں فرماتے ہیں تھامس کارلائل کے آپ کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حق و باطل کی کشمکش میں تعداد کی بردری کی کوئی حیثیت ہے ادھر بہتر ادھر تیس ہزار اور بہاگری کا جو ثبت ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ میں نہیں ملتا ہے کتنے بڑے بڑے سورما کے تاریخ میں ان کا نام آیا اور سینابوں کی طرح بہ کر چلا گیا لیکن حسین کل بھی واقع تھے اور آئر بھی واقع ہیں ایک بات سب مل کے پھر اقبال کہیں لبائک یا خسرے 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 ہم میں نہائی قیدب و احترام کے ساتھ آجیز آلہ بزارش کے ساتھ اپنے مہمانہ خصوصی آلی جناب مجید و اسلام والمسلمین سید قلب جوان نقیس آلہ کے ساتھ میں بزارش کہوں گا کہ وہ تشریف لائے اور اس محفید سے اپنا اختتابیں خطام کر کے ہم سب کی افتار تنگوانی ہوئے ہیں ان کے استضبائلہ بزار دروب پڑا محمد و آجی محمد ماللی لسولی کے ساتھ موسیقی 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 کیونکہ جو اثار جو جلد جو کشش اشارم ہے وہ نشن نہیں ہوتی ہے اور زیادہ کے اتنے اچھے اچھے اشارم پر سنجھے اس کے بعد وہی اگریلی مشکل اور دوسرے اس کے بعد تقریر ہو گئی ماشاءاللہ یہ دوسری مشکل میرے لیے لیکن مشکل کشاہ سے توسول ہے انشاءاللہ مدد دیکھئے ہمیشہ خطابت بہت دیر کی بات ہے محمد علی محمد کی بارگاہ میں ہمیشہ شعرہ موجود رہے ہیں اور کی قدردانی ہوئی ان کی مدیرائی ہوئی اور انہی کی احمد وزائی ہے چاہاں رسول اللہ ہوں چاہاں رسول نعج گوئی میں منقبت میں ہمیشہ خطابت دیر کی نہ رسول اللہ کے نمانے میں کسی کوئی خطیب تھا جو رسول اللہ کی شان میں خطابت کرتا ہو نہ آئیتہ معصومی میں نمانے میں کوئی خطیب آپ کو ملے گا کہ جو خطابت کے جورب نے دکھا رہا ہو سب شعرہ تھے سب شعرہ تھے اور شعرہ ہی قیمت افضائی بھی انہی کی پنجیرائی بھی فردلتک کے واقعہ آپ کے سامنے ہیں کمیتِ حسدی کے واقعہ سامنے ہیں خصانیتِ ثابت وہ نعدگو شائر تھے نعدگو شائر بھی تھے اور محفلِ غدیر کے شائر بھی تھے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلا نعدگو شائر کون تھا وہ خدای تھا وہ خدای ہے وہ خدای رہے تھا نہیں بندوں کی بات ہو رہی ہے بندوں میں بندوں میں سب سے پہلا نعدگو کون تھا بندوں میں سب سے پہلا نعدگو شائر ہو تھا کہ جس کو بہت سے مسلمان مسلمان نہیں مانتے سب سے پہلا نعدگو سب سے آج تک دنیا جس کی نعد کوئی کا جواب پیش نہیں کر سکی آج تک دنیا نز کی نعدگوی کا جواب پیش نہیں کر سکی اسی کو بعض مسلمان بدقسمتی سے مسلمان نہیں مانتے سب سے بہترین سب سے پہلا نعدگو شائر جنابِ ابو تعلیم ہے جنابِ ابو تعلیم ہے بہت فرق ہے اس کے بعد میں نعدگو آئے لیکن جنابِ ابو تعلیم کی نعدگوی میں اور دوسرے نعدگو شوارہ میں فرق یہ ہے کہ سب نے نعد پیش کی اعلان رسالت کے بعد اور ابو تعلیم اس شائر کا نام ہے اس نعدگو کا نام ہے کہ اعلان رسالت سے بہت پہلے جس میں مدھِ رسول میں شارعی سے کہیں گے کہ ہاتھ تک ان کا